اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے اسی ویڈیو میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں اس پتنے کی خبر نہایتی وضاحت کے ساتھ دی ہے اس وحشی قوم کا نام یاجوٹ ماجوٹ ہے یہ وہ قوم ہے جس کی پیشن گوئی نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی بلکہ دورات اور انجیل میں بھی اس قوم کا ذکر ہے جسے گوگ اینڈ میں کہا گیا ہے مفسر علامہ سید محمد حسین طبعہ طبعی نے المیزان میں لکھا ہے کہ دورات کی ساری باتوں سے مجموعی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم یاجوٹ ماجوٹ ایک یا کئی بڑے قبیلے تھے دراصر یاجوٹ ماجوٹ بنی آدم میں سے ہیں حضر نوح علیہ السلام کے تین بیٹے تھے سام، ہام اور یافس یافس کی بارہ اولادیں تھیں جن میں سے دو یاجوٹ اور ماجوٹ تھے یہ لوگ شمالی مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اب نیرد کرد کے علاقوں پر ہمیشہ وحشیانہ حملہ کیا کرتے تھے ان کی آبادی چین سے مغرب میں ترکستان تک پھینڈی ہوئی تھی ان کا تذکرہ اسلام کی مقدس کتاب قرآن پاک کی صورت 18 اور 21 میں کیا گیا ہے یاجوٹ ماجوٹ کا قصہ قرآن اور حدیث دونوں میں بیان ہوا ہے یاجوٹ ماجوٹ کا خروج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے یہ واقعات دجال امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد رونما ہوں گے یاجوٹ ماجوٹ سے حفاظت کے لیے جس حکمران نے ان کے اور دیگر اقوام کے درمیان دیوار قائم کروائی اس عظیم حکمران کو ذلکرنین کہتے ہیں ذلکرنین کون تھے اور انہیں ذلکرنین کیوں کہا جاتا ہے اس حوالے سے کئی روایات ملتی ہیں سب سے زیادہ جو ذکر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ذلکرنین ایران کے بادشاہ تھے جنہوں نے عراق اور دیگر ممالک کو فتح کر کے ایک عظیم سلطنت قائم کی تاریخ میں ان کے نام سائرس یا خسرو کے ملتے ہیں جبکہ انہیں ذلکرنین اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کے تاج پر دو سینگ تھے ذل مطلب دو اور کرنین کے معنی سینگ گئے ہیں جب حضرت ذلکرنین نے شمال کا سفر کیا تو آپ کا غزر مشرقی ترکستان کے علاقوں سے ہوا یہ علاقے دو عظیم پہاڑوں کے درمیان تھے اور پہاڑ کے اس پار یاجوج ماجوج رہا کرتے تھے لوگوں نے ذلکرنین سے یاجوج ماجوج کے فتنے کی شکایت کی اور کہا کہ یہ لوگ بار بار ان علاقوں میں حملہ کر کے پسات پناتے ہیں لہذا ذلکرنین نے لوگوں کی حفاظت کی خاطر ان پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کروائی جلوہے اور پکلے ہوئے تعمیر سے بنائی گئی تعمیر مکمل ہونے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور لوگوں کو اگاہ کیا کہ یہ دیوار وقتی طور پر اس قوم سے حفاظت کرے گی لیکن ہر چیز بنا ہو کر رہتی ہے لہذا ایک دن یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج ان علاقوں سے نکل کر تمام زمین میں پھیل جائیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ جائے گا یہ سورہ انبیاء کی آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ کا ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ لوگ ذلکرنین کے بارے میں دریافت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں ان کا تھوڑا سہال پڑھ کر سناتا ہوں ہم نے اسے زمین میں بڑی دسترس عطا فرمائی تھی اور ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا تو اس نے اس سفر کا سامان کیا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے مقام پر پہنچ گیا اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی پایا ہم نے فرمایا ذلکرنین تم ان کو خواہ تکلیف دو خواہ ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو اس نے کہا جو ذلب کرے گا اسے ہم سزا دیں گے پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف نٹایا جائے گا اور وہ اسے سخت عذاب دے گا اور جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لئے بہت اچھا بدلہ ہے اور ہم اپنے کام میں بھی آسانی کا ہی حکم دیں گے پھر اس نے ایک اور سفر کا سامان کیا یہاں تک کہ سورج تلو ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں پر تلو ہوتا ہے جن کے لئے ہم نے سورج کی اس طرف کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی حقیقت یوں تھی کہ جو کچھ اس کے پاس تھا ہم کو سب کی حبر تھی پھر اس نے اور سفر کا سامان کیا یہاں تک کہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا اور وہاں ایک ایسی قوم کو پایا جو بات سمجھ نہیں سکتے انہوں نے کہا ایزرل کرنین یہ آجود ماجود زمین میں فساد پھلاتے ہیں تو کیا ہم آپ کے لئے کچھ حرچ کا انتظام کر دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں اس نے جواب دیا کہ میرے پروردگار نے مجھے جو عطا کیا ہے وہ میرے لئے بہتر ہے تم صرف قوت اور طاقت سے میری مدد کرو میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں تو تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھونکو یہاں تک کہ جب اس کو دھونک دھونک کر آگ کی طرح کر دیا گیا تو کہا اب میرے پاس تابہ نہ ہو اور اس پر تنگلا کر ڈالو پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں کہا یہ صرف میرے رب کی رحمت ہے جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے گرا دے گا اور بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے اس دن ہم انہیں آپس میں ملا دیں گے اور سور پھونگ دیا جائے گا پس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر وہ دیوار توڑ کر لوگوں پر نکل آئیں گے سارا پانی پی جائیں گے لوگ کلہ بند ہو جائیں گے وہ ہر تیلے سے بھاگتے ہوئے آئیں گے ان کے اگلے افراد بیرے تبریہ سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے اور ان کے آخری افراد وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصول ہو جائیں گے یہاں تک کہ بیل کا سر تمہارے موجود سو دیناروں سے بھی قیمتی ہوگا وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ خون لگا کر نیچے پھینکے گا تو وہ کہیں گے ہم نے آسمان والوں پر بھی غلبہ پا لیا جس طرح ہم ان زمین پر غالب ہیں ایک روایت میں ہے کہ بے شک یا جوج ماجوج روزانہ دیوار توڑتے رہتے ہیں جب وہ مکمل ٹوٹنے والی ہوتی ہے تو انہیں سورج کی روشنی نظر آتی ہے تو وہ کہتے ہیں چلو باقی کل توڑیں گے اور اگلے دن دیوار پہلے جیسی ہو جاتی ہے جب ان کی قید کی مدت ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہے گا تو اس دن جب وہ سورج کی روشنی دیکھیں گے تو کہیں گے چلو انشاءاللہ باقی کل توڑیں گے جب وہ اگلے دن آئیں گے تو انشاءاللہ کی برکت سے دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی وہ چھوڑ کر کے تھے یوں وہ دیوار توڑ کر باہر آ جائیں گے اور زمین میں خوب کا تغارت کریں گے یہ سب قیامت کے قریب ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لئے ہلاکت کی دعا کریں گے تو اللہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا جس سے یہ فوراں مر جائیں گے زمین پر ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی پھر اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندوں کو بیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا پھینک آئیں گے یوں یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہوگا مورخین کے مطابق سرزمین کفکاز میں دریائے خضر اور دریائے سیاہ یا دریائے اسوت کے درمیان ایک پہاڑوں کا سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کردہ ہے اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ داریال کلاتا ہے یہاں ایک قدیم تاریخ میں لوہے کی دیوار نظر آتی ہے اس بنا پر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہی دیوار زلکرنین ہے جبکہ کچھ لوگ دیوار چین کو دیوار زلکرنین مانتے ہیں یہ تمام نظریات اندازوں پر مبنی ہے اصل میں دیوار زلکرنین کہاں ہیں اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور وقت مقررہ پر اس دیوار کو توڑ کر یاجون ماجون نکل آئیں گے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ